جاپان سے بڑھتے تناف کے بیچ روس اور چین کی نو سینہ نے اس کے نزدیک سمندر میں زوردہ سین نے ابھیاس کیا روس کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ واسطک 2022 نام کی ملٹری ڈریل کے ذریعے دونوں دیشوں کے چھ جنگی جہازوں نے جیپان کو اپنی طاقت دکھائی اور یہ خطرناک یدپوت جاپان ساگر میں کریل دویپ سمہو کے پاس سے گزرے اس دوران ان پر تینات مشین گنوں نے تابر توڑ گولیاں برسائیں جبکہ جنگی جہازوں پر موجود توپوں سے گولے بھی داگے گئے کریل دویپ سمہو کی وجہ سے ہی روس اور جیپان کے بیچ تناف ہے جیپان اس دویپ سمہو کے کئی دویپوں پر اپنا عدھکار بتاتا ہے جبکہ روس نے ان دویپوں پر قبضہ جمع رکھا ہے اور اب انہی دویپوں کے پاس سے نہ صرف اس کے جنگی جہاز گزرے بلکہ چین کے یدپوت بھی سمندر کے اس علاقے میں گرجے مانا جا رہا ہے کہ دونوں دیشوں کے اس خدم سے جپان اور ان کے بیچ کے رشتوں میں اور بھی تلکھی آ سکتی ہے کیونکہ چین پہلے سے ہی تائیوان کا ساتھ دینے کی وجہ سے جپان سے چڑا ہوا ہے پچھلے مہینے ہی اس نے ملٹری ڈرل کے نام پر تائیوان کو ڈرانے کے لیے جو مسائلے داگی تھی ان کو دیکھئے یہ لوگوں کو اتم قوالیٹی کا کولڈ پریسٹ آئل بیچتے ہیں اور ہر مہینے لگ بگ پانچ لاکھ کماتے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور تب جپان نے دعویٰ کیا تھا کہ چین نے ایسا جانبوج کر کیا تھا تاکہ وہ اسے اکسا سکے ویسے تائیوان کے علاوہ دونوں دیشوں میں تناب کی ایک اور بھی وجہ ہے کیونکہ پوروی چین ساغر میں موجود کئی دویپوں کو لے کر چین اور جپان کے بیچ دشکوں سے جھگڑا چلا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تائیوان کا ساتھ دینے کے جپان کے خدم سے دونوں کے بیچ تناب چرم پر پہنچ گیا مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے چین نے روس کے ساتھ مل کر جپان کے قریب سین نے ابھیاس کیا خود جپان کے رکشہ منترالے نے بھی اس کی پشتی کی جپان نے دعویٰ کیا کہ چین کے جنگی جہازوں میں ایک خطرناک ڈیسٹوائر بھی ہے جو بےہد آدھونک اور گھاتک ہتیاروں سے لیس ہوتے ہیں اور جب وہ سمندر میں اپنے دشمنوں پر جھپٹتے ہیں تو پھر اسے مٹا کر ہی دم لیتے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ جپان نے بھی اپنے دونوں دشمنوں سے نپٹنے کی تیاری شروع کر دی ہے اور اس کے لیے وہ ایک ایسا خطرناک ہتیار بنانے جا رہا ہے جو چین اور روس دونوں کے پاس ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور وہ گھاتک ہتیار ہے ہائپرسونک مسائل کہا جا رہا ہے کہ چین اور روس کے بڑھتے خطرے سے پار پانے کے لیے جپان نے بھی ہائپرسونک مسائل بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے دعویٰ کیا گیا کہ اس کے لیے جپان اپنے رکشہ بجٹ میں بھاری بھرکم بڑھوتری بھی کرنے جا رہا ہے چین پہلے ہی دعویٰ کر چکا ہے کہ اس کے پاس ایک نہیں بلکہ کئی ہائپرسونک مسائلیں ہیں چین کے مطابق اس کی ہائپرسونک مسائلوں کی جد میں دنیا کے کئی دیش ہیں جنہیں وہ جب چاہے نشانہ بنا سکتا ہے اور اسی کا جواب دینے کے لیے جپان اپنی سینہ کو ہائپرسونک مسائل سے لیس کرنے کی کوشش میں جڑ گیا ہے